Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائے برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین ہماری جو سٹڈی کی سیریز چل رہی ہیں آپ کے پیچھے فلیکس پر موجود ہے دعا کرنے میں مشکول رہو تو آج ہم اس کا تیسرا حصہ دیکھیں گے اور مرکزی آیت ہم اسی کو ریپیٹ کریں گے رومیوں بارہ باب اس کی باروی آیت سو آئیم پڑھیں اور پھر ہم آگے چلیں گے رومنس ٹویل ٹویل اور رومیوں کا جو پورا چپٹر ہے بارویہ چپٹر اس میں بہت سی ایکزورٹیشنز پال نے ہم میں دی ہیں تو اچھا ہے ہم اس کو زبانی یاد رکھیں پڑھتے رہیں اس پہ میڈیٹیٹ کریں اور یہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل کر سکتا ہے مسیحی زندگی میں مضبوط ہونے کے لیے افیکٹیو ہونے کے لیے اور وکٹوریس ہونے کے لیے اپنی زندگی میں وہ بنیادی دس ڈسیپلنز لائیں جو ہمیں بائبل میں سکھائے گے ہیں تو آپ کی جو روحانی زندگی ہے وہ ہر ایریا سے ہر اینگل سے ہر ایسپیکٹ سے مضبوط ہوگی دعا کا ڈسیپلن روزے کا ڈسیپلن دینے کا ڈسیپلن پرستش کا ڈسیپلن میڈیٹیشن کا ڈسیپلن بائبل کی جو ورسز کو میمرائز کرنا ہے وہ ڈسیپلن جب آپ ان سارے ڈسیپلنز کو اپنی زندگی میں لائیں گے آپ ایک ڈسیپلنڈ کرسچن بن جائیں گے ان کو اگنور نہ کریں اس کے بغیر آپ کی جو روحانی زندگی ہے وہ بکھری ہوئی ہوگی سو اس پہ آپ ضرور محنت کریں ہاں جی آئیم پڑھیں رومنس ٹویل ٹویل امید میں خوش مصیبت میں سابر دعا کرنے میں مشغول رہو آمین آمین دعا کرنے میں مشغول رہو آئے ہم دعا کریں ایک لمحے کے لئے خدا خدائے خادر بزرگ اور آسمانی باب رول خدس کی آگ ہمارے درمیان ٹھیری رہے اور ایک بار پھر ہم اس جگہ کو یسو کے خون سے پاک کرتے ہیں تیرا کلام ہماری ضرورت کے موافق نازل ہو اور ہم سب فردن فردن برکت پائیں یسو مسیح کے نام میں آمین آمین تو ہم ڈسیپلنڈ کی بات کر رہے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں دعا کے ڈسیپلنڈ کو لانا ہے and ڈسیپلن ڈیمانڈ ایفٹ ایفٹ کے بغیر محنت کے بغیر ہارڈ ورک کے بغیر جو ہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ڈسیپلنڈ نہیں آئے گا چاہے وہ دنیاوی ڈسیپلنڈ کیوں نہ ہو اور سپرچل ڈسیپلنڈ کے لیے ہمیں اور زیادہ ایفٹ کرنے کی ضرورت ہے so what is the point اپنی دعایا زندگی کو بلڈ اپ کرنے کیلئے ایفٹ کریں محنت کریں کوشش کریں it is hard work اور اس میں commitment کی ضرورت ہے devotion کی ضرورت ہے اور پہلی سٹیڈی میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زندگی کے کچھ سال جو ہیں وہ دعا کے بغیر بھی اچھے گزر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری جو زندگیاں ہیں حالات ہیں وہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں پریشانیاں بڑھنی شروع ہو جاتے ہیں so یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنی مسیح زندگی کے آغاز ہی سے دعا پہ فوکس کرتے رہیں اور آج ایک خاص بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے increase the possibilities of prayer in your life خود آپ اپنی زندگی میں جو prayer کی possibilities ہیں آپ اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں اس چیز کے لئے بھی دعا کریں وہاں بھی دعا کر سکتے ہیں یہ بھی دعا کر سکتے ہیں ان possibilities کو increase کریں because a prayerless Christian is a useless Christian and a prayerless leader is a useless leader تو اپنی life میں وہ possibilities explore کریں اور ان کو increase کریں جس میں آپ اور زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں اور خدا کے ساتھ وقت گزار سکیں سو ہم جو prayer کو ہم نے یہ جو study شروع کی تھی ہم کس لفظ کو follow کر رہے ہیں prayer کے لئے fades f a d e s اور پانچ یہ points دے چار ہم نے study کر لیے آج ہم پانچ وار آخری points study کریں گے اور پھر ہم دعا کے اگلے topic میں داخل ہوں گے تو f سے ہم نے سیکھا free and formed یعنی fill withy دعائیں بھی ہوں اور structured دعائیں بھی ہوں a سے ہم نے سیکھا alone and assemble personal prayer بھی ضروری ہے assembly prayer بھی ضروری ہے یہ دونوں مل کر ہمیں build up کرتی ہیں پھر dh سے ہم نے سیکھا desperate and delighted یعنی جب آپ پریشان ہیں نا امید ہیں مایوس سے آپ اس وقت بھی دعا کریں اور جب آپ خوش ہیں اور joyful ہیں charged up ہیں آپ پھر بھی دعائیں کریں اور پھر last time جو چوتھا point ہم نے study کیا explosive prayers and extended prayers پرجوش دعائیں بھی کریں زور کے ساتھ بھی دعائیں کریں جو ایک shorter period کے لئے ہو سکتی ہیں اور پھر آپ ایک extended prayer season میں بھی جائیں یا prayer time میں جائیں یعنی یعنی extended prayer سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کو گھڑی دیکھنے کی ضرور نہ پڑے اتنے بجے دعا ختم کرنی ہے اتنے بجے یہ کرنا ہے you can go into prayer for a longer time اور نمبر پانچ اور آخری جو point ہے prayer can be spontaneous and prayer can be scheduled اور یعنی آپ کسی وقت بھی کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں spontaneous بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس کو properly scheduled کرنے کی بھی ضرورت ہے تو throughout the day بے شمار possibilities ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ کرتے رہیں need کے according جس کے لئے کوئی خاص کسی planning کی یا ترتیب کی ضرورت نہیں ہے جیسے کوئی situation arise ہوتی ہے آپ اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں ہمارا جو دعا کا چاہتے ہیں یہ سوچتے ہوئے پتہ نہیں خدا جواب دے گا یا نہیں دے ہم بہت چھوٹی چیزوں کے لئے بھی دعا نہیں کرتے ہیں اور ہم somewhere in between دعا میں رہتے ہیں جب کہ خدا یہ چاہتا ہے ہم چھوٹی چیزوں کے لئے بھی دعا کریں ہم درمیانی چیزوں کے لئے بھی دعا کریں ہم بڑی باتوں کے لئے بھی دعا کریں ہم سب باتوں کے لئے دعا کریں even جو آج آپ نے کھانا کھانا ہے اب اس کے لئے بھی دعا کریں in the morning لیکن ہم فور granted لیتے ہیں کھانا بھی مل جائے گا یہ بھی مل جائے سب کچھ مل دیں تو چھوٹی چیزوں کے لئے بھی خدا پہ دیپینڈ کریں بڑی چیزوں کے لئے بھی خدا پہ دیپینڈ کریں ہاللویا اپنے بیلز کے لئے خدا پہ دیپینڈ کریں کہ جہاں پہ لوگوں کی جو سوئی گیس کے بیس ہیں بیس بیس ہزار آرہ آرہ ہیں سوئی گیس کے میڈیسنز پہ نہ خرچ ہوتا رہے تو ہر چیز کے لیے دعا کرتے رہے تو دعا کے دسپلن میں اس بات کو لائیں ناٹ اولی پری ان دا میڈل گراؤنڈ پری فور ایوری تین سوحال ایک چیز کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمیں پلانڈ پریئر کی ضرورت ہے تین درہ کی دعائیں جو ہے ہم سب اکثر کرتے ہیں ریگلر پریئر اور نیڈیڈ پریئرز اور ایمرجنسی پریئرز ہم روٹین میں یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ریگلر پریئرز ریگلر پریئرز نمبر دو نیڈیڈ پریئرز یہ بھی چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اور نمبر تھری کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے کسی کے تعلق سے یا اپنے تعلق سے سو یہ تین قسم کی دعائیں آپ اکثر روٹین میں کرتے رہتے ہیں لیکن جس دعا پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ دیوائن پریئرز ہیں خدا مجھے کیا دعا کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اور اگلی سٹیڈی میں میں بھی ہم شروع کریں گے لارڈز پریئر کو سٹیڈی کریں گے اور بائیبل میں دعا کا کوئی الٹیمیٹ پیٹرن نہیں ہے it's all scattered in all the books of the بائیبل ہم نے اس سارے نمونے کو دعا کے جو پوری بائیبل ہمیں ملتا ہے وہاں سے ہم نے اپنے دعا کے پیٹرن کو بلڈ اپ کرنا ہے لیکن لارڈز پریئر کی خوبصورتی یہ ہے یہ سادہ بھی ہے اور یہ گہری بھی ہے یہ ایک تین چار سال کا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے اور ایک بالک شخص بھی یہ دعا کر سکتا ہے لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ دعا دعا روبانی جسے ہم کہتے ہیں خدا نے یا خداوند نے چھوٹے بچوں کو نہیں سکھائی اس کے اندر اتنی گہرائی ہے اور صرف بالک آدمیوں کو نہیں دی گئی ان کو دی گئی جو خدمت میں تھے کس کو دی گئی شاگردوں کو دی گئی اور وہ بھی ان شاگردوں کو دی گئی جنہوں نے کچھ مہینوں کے بعد ورلڈ مشن پہ نکل جانا تھا ان کو خداوند ایک ایسی دعا دے رہے ہیں جو ان کی جو بالک زندگی ہے اس کو بھی کور کرتی ہے ان کی فیملی لائف کو بھی کور کرتی ہے ان کی منسٹری کو بھی کور کرتی ہے ان کے مشن وارک کو بھی کور کرتی ہے اگر آپ صرف اسی تصور کو سمجھیں اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ بچوں کو دعا نہیں سکھائی گئی کسی سنڈے سکول میں خداوند نہیں سکھائی This prayer was given to mature disciples of Christ اس کی depth کا آپ کو ماں سے انداز آگا تو اس لئے ضرور ہم اس کو study بھی کریں گے depth میں تاکہ ہم اس کی dimensions کو understand کر سکیں سو آخری point جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے prayer should be spontaneous and prayer should be structured ایک proper ترتیب جو ہے scheduled ہونے چاہیے تو جب ہم scheduled دعا میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہم spontaneous دعا میں بھی مضبوط ہوں گے یہ last time میں ہم نے بات study کی تھی کہ جب ہم دعا کی ایک جو ترتیب ہے discipline ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹے daily prayer کر رہے ہیں جب ہم اس میں strong ہوں گے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں جو دن میں ہم کرتے ہیں یا ہمیں کرنی پڑتی ہے ہم اس میں بھی strong ہوگی so the point is prayer must be planned and it can be spontaneous لیکن ہم ہر وقت spontaneous کا مطلب ہے fill with the یا اچھانک ہمیں جو دعا کرنی پڑ جاتی ہے so ایک definitely life style develop کریں اپنی زندگی میں جو ایک دعا کا life style ہے اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ترقی اور کامیابی اور کامرانی ہوگی اور بہت سے unnecessary delays اور problems اور tensions آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے اور خداون کا کلام ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ حالنا چاہیے اور لوکہ اٹھارہ باب میں خداونی یسو مسیح نے اپنے شگردوں کے ایک تمثیل سکھائی یا سمجھائی ایک بیوہ اور بینصاف قاضی کے تعلق سے تو اس کے ہیڈنگ میں لکھا ہے اور اس غرض سے کہ ہاں جی کہ تم بے دل نہ ہو جاؤ اور ہر وقت دعا کرتے رہو قدام نے وہ تمثیل جو ہے وہ بیان کی ہے this means this is the wish of god so this is the desire of god کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتے رہیں اب ہم ایک second point کو study کریں گے دعا میں وہ یہ ہے کہ جو beginners ہیں دعایہ زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی life کو discipline کرنا چاہتے ہیں دعا میں وہ کہاں سے شروع کریں یہ پہلی پانچ باتیں ہم نے study کر لی اب ہم ایک اگلے subject میں داخل ہوتے ہیں prayer for the beginners so جیسے میں نے شروع میں کہا کہ there is no ultimate prayer کہ بس یہ دعا کر لی it's okay so it is something which keeps on growing which keeps on moving جیسے جیسے آپ مسیح میں آگے بڑھتے ہیں آپ کی دعایہ زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے دعا میں جو سب سے important بات ہے وہ آپ کا خدا کے ساتھ conscious communication not only communication conscious اردو میں کیا کہیں گے ہاں جی ہوشو 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 حواز کے ساتھ شعور کے ساتھ ایک conscious communication یہ نہیں کوئی رٹی رٹائی باتیں کرتے جا رہے ہیں اصل اجھے دعا کہ ہم یہ خدا موسم اچھا ہوجے فلان چیز ہوجے ایک you know you are talking to somebody and you have to be very precise and conscious اور جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا proper آپ کے اندر desire ہونے چاہیے ایمان ہونا چاہیے اور اس کا کوئی wait ہونا چاہیے سو اصل دعا جو ہے وہ توجہ چاہتی ہے صرف لفظوں کا زیادہ ہونا جو ہے وہ دعا نہیں ہے connect ہونا خدا کے ساتھ یہ دعا ہے so we all struggle at prayer prayer ایک سائیڈ پہ human effort ہے ایک سائیڈ پہ supernatural event ہے تو چونکہ اس میں ایک supernatural چیز بھی شامل ہے ہم اس میں struggle کرتے ہیں اور انسانی جو جو بلت ہے یا flesh ہے وہ دعا سے خوش نہیں ہوتا یا دعا کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن جو ہمارے اندر روحانی انسان ہے روحانی شخصیت ہے وہ ہمیں دعا کی طرف پش کرتی ہے اور چند باتیں دعا کے تعلق سے ہم سب understand کرتے ہیں we all struggle at prayer اور کئی دفعہ ہم دعا مانگنے کے بعد یہ سوچتے ہیں ہمیں یہ دعا مانگنی بھی چاہیئے تھے یا نہیں ہمیں کوئی اور چیزوں کے لئے دعا کرنے چاہیئے کچھ چیزیں تو نہیں ہوگئی ہیں so اب جتنی بھی دعا کر لیں it is never enough you need it daily daily یہ نہیں اس وقت آپ کہیں یہ ہے میں پورے ہفتے دعا ہمیں آج جی کر لیتی ہمیں پورے مہینے نیکی دعائیں ہم نے آج نو پریئر is ultimate نو پریئر is final نو پریئر is enough یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بار بار خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے اور خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر یا اس میں یہ کپیسٹی رکھی ہے یہ نید رکھی ہے کہ وہ بار بار اپنے کریئٹر کے پاس واپس آئے فور بگ نیڈز فور میڈل نیڈز فور سمال نیڈز وٹیور فور ورشپ فور تھانکس گیونگ وہ بار بار اپنے مالک کے نزدیک آئے اپنے مالک کے یا کریئٹر کے پاس آئے سو یہ ہے پریئر کی ریالٹی خدا یہ نہیں چاہتا ہمیں مسئیبت میں ڈال دے پھر ہم خدا کے پاس آئیں دعا کرنے کے لئے اصل چیز جو خدا چاہتا ہے ریالٹی جو دعا کیا ہوئی ہے خدا مند ہم سے یہ توقع کرتا ہے اور ہم سے یہ خواہش رکھتا ہے خدا مند مختلف اوقات میں جیسے بھی ہمارے لئے پاسیبل ہے ہم خدا کے ساتھ time spent کرنے کے لئے وقت گزار ہے so prayer is very real we have real needs and when we pray there is a real God at the end of the line or it's a real communication یہ کوئی فرضی یا کوئی عرضی چیز نہیں ہے دعا کوئی ہوائی چیز نہیں ہے آپ مانگ رہے ہیں آپ خالق سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی دعا سن رہا ہے تم حنوز کہے بھی نہ چکر گے اور میں سن لوں گا آپ کا اس کے ساتھ connection ہے communication ہے so daily ہمیں خدا کے ساتھ جانا ہے اس relationship کو build up کرنا ہے تا کہ ہم اس کی presence کو بھی enjoy کریں ہم اس کی blessings کو بھی enjoy کریں اور جتنا زیادہ آپ وقت خدا کے ساتھ گزاریں گے آپ کے ایمان کا level بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کی زنگی میں holiness کا جو level ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کی زنگی میں جو trust لیٹر میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے آئے میرے پیارے میں تیرے لئے یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی کر رہا ہے تو سب باتوں میں ترقی کر اور تندرست رہے تو جان نے تین چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا میں تیرے لئے یہ دعا کرتا ہوں اس کا مطلب ہے اگر یونہ رسول جو ہے اپنے شاگردوں کے لئے دعا کر رہے تھے اور پہلی دعا کیا ہے جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی کر رہے ہیں یعنی اگر آپ روحانی باتوں میں ترقی نہیں کر رہے ہیں پھر آپ دنیاوی طور پر بھی ترقی نہیں کریں جس طرح سے کنیکٹ ہیں آپ کی پرموشن آپ کی ترقی آپ کی کامیابی آپ کا ویل فیر آپ کی روحانی ترقی کے ساتھ جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی اسی طرح سب باتوں میں ترقی کرے سب باتوں میں سب باتوں میں ترقی کرے خاندانی زندگی میں بھی ترقی آجائے مالی طور پر بھی ترقی آجائے ذہنی طور پر بھی ترقی اور طرح سے بھی ترقی اور تیسری بات اور تندرست رہے تو تندرستی بھی زندگی میں آتی چلی جائے بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی تندرستی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی لیکن رول کیا ہے جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی کر رہا ہے سب باتوں میں ترقی کر اور تندرست ہے سو اپنے لئے بار بار یہ دعا کریں pray this prayer over your family pray this prayer over your church people جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ کے نیبر اٹھ کے لوگ ہیں رشتے دار ہیں کہ جس طرح یہ روحانی باتوں میں ترقی کر رہے ہیں سب باتوں میں ترقی کر رہے ہیں سو ابھی ہم سات پوائنٹ سٹیڈی کریں گے وہ جو اپنی دعائی وہ لوگ جو اپنی دعائی زندگی وں کا ایک باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ایک ریزولوشن کے ساتھ کہ ہم نے اس سال میں اپنی زندگی میں دعا پہ فوکس کرنا ہے سو نمبر وان سیلیکٹ ٹائم اینڈ پلیس ایک ٹائم مقرر کریں اور ایک جگہ مقرر اپنے گھر میں وی آر ٹاکنگ اباوٹ پرسنل پر سیلیکٹ ٹائم اینڈ ای پلیس جس وقت آپ کو جو ڈسٹربنس ہے وہ منیمم ہو وہ جگہ ایک کمرے میں کچھ جگہ ہو سکتی ہے کسی کمرے میں وہ ایک کمرہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بالا کھانا ہو سکتا ہے سو have a place where you can spend time with god although گرچہ پریئر can happen anytime anywhere ہمیں اس بات کی بھی زادی ہے کہ ہمیں جہاں بھی وقت ملے اور ہم جہاں بھی ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں یونہ چار بیس میں اساملی عورت نے کہا ہم جانتے ہیں ہمیں اس پہاڑ پر خداوند کی عبادت کرنی ہے تو خداوند نے اس سے کہا یونہ چار باب اس کی اکیس آیت سے تئیس آیت تک کہ خدا ایسے پرستہ ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرے تو ہے بہت مور اور لیس جب ہم نے پریئر کے ڈسسپلن میں جانا ہے سو وی نیڈ تو ہیو فکس ٹائم یا ٹائم ویڈ یا پوائنٹ ویڈ 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 فکس پلیس سو فریڈم تو پریئ اینی ویر آفن لیڈ تو پریئنگ نو ویر کئی دفعہ جب تو پھر ہم اکثر ان کو اگنور بھی کر جاتے ہیں سو فریڈم ٹو پریئ اینی ویر آفن لیڈ سو پریئنگ نو ویر اور اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے پریئر گیپ سناتے چلے جائیں آپ اپنی زندگی میں ایک باقاعدہ گا پریئر کے لیے میں بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ ان کے لیے دعا آپ انہوں کے نوٹ کر اس لیے ممبائل فون خدا نے آپ دی یہ تھوٹ آیا ہے دعا کے تعلق سے تو آپ ان نقاد کے تعلق سے دعا کر سکتے ہیں سپر سو چوت میں دعا کر رہت خدا میں کیا دعا کر تو خدا نے کہا آئے خدا میں ہمیشہ تیرے قدموں سے لپٹا رہا رہا پری دس پری رہ 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 کہ خدا یہ ہمیشہ تیرے قدموں سے لپٹے رہ تیرے قدموں سے چمٹے رہ کبھی تجھ سے دور نہ جائیں جو یسو کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اس میں گمانڈ اور غرور کبھی بلڈ اپ نہیں پاک ترین جگہ جہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ یسو کے قدموں کو پکڑ لیے مضبوط ترین جگہ جہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یسو کے قدموں کو پکڑ لیے جہاں سے عبلی صاحب کو نہ گمراہ کر سکتا ہے نہ برگستہ کر آپ یہ سمجھتے ہیں میری نجات ان قدموں کے وسیلہ سے میری نجات یسو کی وجہ سے میری کامیابی یسو کی وجہ سے جب تک میں اس کے قدموں میں رہوں گا میں فتح پاتا رہوں گا آپ کو اس سے اوپر جانے کی ضرور نہیں آپ کو اس سے جانے کی ضرور نہیں ہے جب آپ دعا میں خدا من کو تصور کرتے ہیں تو آپ کو کون سی ان کی جو امیج ہے وہ نظر آتی ہے یعنی آپ چرنی کو دیکھتے ہیں پرسیپشن ہے آپ خدا من کو موج ذات کرتے ہو دیکھتے ہیں یا آپ تعلیم دیتی ہو دیکھ رہے ہیں یا آپ خدا من کو گچ سمنی میں دیکھ رہے ہیں یا آپ خدا من کو سلیب پر دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ نے کرائیست کو دعا میں آپ نے اس کی پرسیپشن لینی ہے کوئی نہ کوئی امیج ضرور آپ کے سامنے آتی تو کوشش کریں وہ جو امیج ہے سلیب پس اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یہ سکت ہے اس لیے انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں gaze at the cross don't look at the cross don't look at the cross gaze at the cross یعنی اس کو مسلسل دیکھتے چلے جائیں تاکہ وہ مکاشفہ آپ کی روم میں imprint ہو جائے آمین so have a time for prayer and have a place for prayer اگر دعا ہماری زندگی میں priority ہے اور اس کی importance ہے if prayer is the most important thing in our lives so we must pray for the most important people in our lives regularly اگر دعا آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے یا کام ہے تو آپ کی زندگی میں جو اہم ترین لوگ ہیں اہم ترین لوگ ہیں ان کے لئے روزانہ دعا کرتے رہے if prayer is the most important thing for you so to be consistent in prayer where we can be alone with god have a set time and a set place and and a and a and a and a two speak carefully جو بھی آپ دعا کریں گفتگو کریں بات سید کریں خدا کے ساتھ speak carefully اور last time بھی جیسے میں نے کہا let god speak first جب آپ دعا کے لئے بیٹھیں تو سب سے پہلے کس کو بولنے دیں خدا کو جب تو دعا میں جائے تو تیرے الفاظ مختصر ہوں کیونکہ تو زمین پر ہے اور وہ آسمان پر ہے ریورنس ریورنس کی ایلیمنٹ ہونا چاہے ساف سترے ہو کر بیٹھیں بال شال بنا کے پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں لگا لیں کوئی بات نہیں بی نیٹ این کلین کبھی کبھی کبھار سپونٹینیس پریئر میں تو ہو جاتا ہے بی نائس کلین موشوند ہو کے آئیں زراب گال لفظ ریورنس خدا پسند کرتا ہے خدا کی تقدیس کی جائے اس کو آنر کی جائے اس کی تمجید کی جائے ان ورلی آوٹ ورلی خدا دونوں طرح سے پسند کرتا ہے جن کے بال نہیں ہیں وہ کپڑا شپڑا بی سے مار گئے بی نیٹ اور سیکنلی جو اپنی پریر لینگویج کو خوبصورت بنائیں اچھے اچھے لفظ ایڈ کریں خوبصورت انداز سے لفظوں سے خدا کی تعریف کریں اپنی وکیبلری خدا کے تعلق سے انکریز اور خدا کو موقع دیں کہ سب سے پہلے وہ آپ سے بات کرے کلام مقدس میں سے خدا آپ سے کلام کر سکتا ہے کسی سرمن میں سے کوئی بات آپ کوئی یاد دلا سکتا ہے کوئی آیت آپ کے سامنے آ سکتی ہے پاک روح کچھ آپ سے فرما سکتا ہے کوئی بھی کوئی زبور یا گیت کے وسیلہ سے خدا آپ سے کلام کر سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا آپ سے کلام کرے گا اور خدا کی ذات کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج بھی بیسویں صدی میں بھی وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور وہ اس نے باپ دادہ سے حصہ بحصہ ترہ بترہ نبیوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کلام کی اور اخیر زمانے میں اس نے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کی اور گاڈ ادھ سپیکنگ گاڈ جس کے کان وہ سنے کرو کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو بھی آپ کی زندگی میں میتھر جو ہے وہ بیلڈ اپ ہوگا سننے کا but the point is let god speak and let god speak first and communicate with you وہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں ان کو تسلید دے ان کو امید بخشے ان کو فتح بخشے ان کو کامیابی بخشے تو خداون سے کہیں خداون میں ایسی دعائی زندگی چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھ سے بولے you speak to me first you speak with me first then i will جو بھی میں دعائیں کرنی ہے شکر گزاری ہے whatever other things وہ بات کی بات ہے amen when he speaks جب خدا کلام کرتا ہے زندگی تخلیق ہوتی ہے his words or his word create life in you وہ آپ کے مردہ بدنوں میں کچھ cells dead ہو گئے ہیں فلان چیز ہیں یہ زندگی کو داخل کر دیتے میں اس لئے آیا تھا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ his one word imparts life in your circumstances آپ کے حالات میں زندگی کو پھونک دیتی ہے آپ کے بدنوں میں زندگی کو پھونک دیتی ہے آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے بدنوں میں کئی بیماریاں ہیں ڈاکٹر نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی لیکن آپ پھر بھی سروائیو کرتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ ہر سنڈے خدا کی آواز سن رہے ہیں آپ بار بار خدا کی آواز سن رہے ہیں اس کی آواز ہر مرتبہ آپ میں زندگی انجیکٹ کرتی ہے اور آپ اس کمزوری پر حالات میں بدن میں سچویشن میں آپ غالب باتیں چلے اور ہمیں قائم رکھتا ہے جن حالات میں آپ بکھر سکتے ہیں یا اور کوئی پرابلم ہو سکتی ہیں اس کا زندگی بکش کلام جو کلام میں نے تم سے کیا وہ روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے سو اس کا زندگی بکش کلام جو ہے وہ آپ کو تھام میں رکھتا ہے آمین نمبر تری پریورٹائز سپیرچول اور دا سرکمسٹانشل دعا میں ترتیب کیا ہونی چاہیے روحانی چیزوں کے لیے پہلے دعا کریں روحانی باتوں کے لیے پہلے دعا کریں روحانی کاموں کے لیے پہلے دعا کریں حالات کے لیے چیزوں کے لیے ہوا پہلے آئے گی سپیرچول پریس خدا میری روحانی آنکھیں اور زیادہ کھل جائے ہماری روحانی سمجھ اور زیادہ کھلتی چلی جائے ہم روحانی طور پر اور مضبوط ہو جائیں میں مسیح کو اور جاننا چاہتا ہوں ہم عبدیت میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں خدا خدا ہم چاہتے ہیں ہماری اور ہمارے گھرانوں کی روحانی ترقی ہو ہم روحانی طور پر اور زیادہ کامیاب ہو فیزیکل ورل ایس سپرسی ڈیڈ بائی سپیرچول ورل روحانی دنیا جو ہے وہ یہ جو بدنی دنیا ہے یہ مٹیریل ورل ہے اس کو سپرسی کرتی ہے اس پہ غالب آتی ہے اس سے زیادہ بڑی ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں روحانی باتوں کے لیے دعا کریں روحانی ترقی کے لیے روحانی کامیابی کے لیے دعا کریں اور اس کے بعد پھر جو فیزیکل نیڈز ہیں فیزیکل ورل ہیں اب اس کے لیے دعا کریں افسیوں چھے باب اس کی باروی این پولوس کہتے ہیں ہمارا مقابلہ گوشت اور خون سے نہیں ہے ہماری جو کشتی ہے جنگ ہے وارفیر ہے پریئرز ہیں حالات کے لیے یا اور چیزوں کے لیے وہ فلیش اور بلڈ کے ساتھ نہیں ہے آئیم اس آیت کو پڑھیں افسیوں چھے باب آپ سب جانتے ہیں روحانی جانگ کا چیپٹر ہے اور چند ایک ورس ہم باروی ایسے دیکھ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر قس کر آمین آمین پول پول کہ ہمارا مقابلہ جو ہے یا فائٹ جو ہے یا وار فیر جو ہے وہ کن کے اگینسٹ ہے شرارت کی روحانی فوجوں کے اگینسٹ جو آسمانی مقاموں پر موجود ہیں we do not wrestle against flesh and blood so what is پول تیلن اس کہ ہمارے حالات میں جو problems ہیں ہماری blessing جو رکی ہوئی ہیں اس میں جو زیادہ part ہے وہ physical چیزوں کا نہیں ہے وہ spiritual چیزوں کا ہے ہماری زندگیوں میں پریشانی کو لانا family life کو disturb کرنا بچوں کو بے راہ روی پر لے جانا other 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 things یہ بنیادی طور پر physical factors نہیں ہے spiritual factors اور جب ہم spiritual factors کو روحانی جو عوامل ہیں prayer میں ہم انہیں control کر لیں گے تو ground جو reality ہے وہ change ہو جائے مسال کے طور پر simple سی example اگر کوئی بار 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 اپنی زندگی میں فیل ہو رہے تو اس کی ناکامی کی وجہ دنیاوی factors نہیں ہے ہے اس کے پیچھے spiritual factors ہیں تو آپ کے جو physical factors ہیں حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائے سو اس concept کو آپ نے ضرور اپنے سامنے رکھ ہے کہ لیجر فائٹ 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 پری سکنس کے اگینسٹ اور کوئی بھی چیزیں ہیں پرابلمز ہیں ان کے اگینسٹ دعا کریں ان سپیرٹس کو بائن کریں جو اس کو قوز کر رہی ہیں اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی چلی ہے life is mainly about unseen realities آپ کی زندگی بنیادی طور پر ان چیزوں پہ نہیں depend کر رہی ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں آپ face کر رہے ہیں جو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہیں آپ کی جو زندگی ہے primarily جو unseen realities ہیں جو نادیدنی حقیقتیں ہیں ان پہ depend تو once you overcome them تو آپ کی زندگی کی حقیقتیں ہیں وہ تبدیل ہو جائیں اگر آپ spiritual realm کو کنٹرول کریں گے تو آپ کا physical realm بھی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آگے with this reality develop your prayer life کہ primarily you have to work against the spiritual forces the forces of darkness جو آپ کے against کام کر مسال کے طور پر آپ ایک combine family کا حصہ ہیں دو تین چار بھائی بین یں آپ کٹھے رہتے ہیں تو ایک family میں ہر بد لڑائی جگڑا ہوتا تو it's a very simple answer for you ان spirits کو bind کریں جو بار 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 لڑائی جگڑا پہلا کریں ان spirits کو bind کریں ان forces کو باہر نکال لیں تو وہ اس family میں سے وہ لڑائی جگڑا یا وہ problem جو ختم ہو may be somebody is having problem with child bearing دو تین چار پانچ سار لوگ ہیں آپ کی شادی کو کوئی physical problem نہیں ہے پھر بھی you are having problem bind the spirit of barrenness bind day in day out باند شپان کی روح کو باند دیں باند you spirit you spirit of barrenness i command you to leave my body in the name of lord jesus christ تو وہ تم سے بھاگ جائے گا خادم اپنے خدمت کے لئے دعا کریں کہ وہ spirits جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں retard کرتی ہیں منسٹری میں slow کر رہی ہیں منسٹری میں پریشان کر رہی ہیں i bind those spirits in the name of lord jesus christ اسی طرح business میں جو ارواہ آپ کو نکام بنا رہی ہیں ان spirits کو bind کریں اور آپ کے جو business ہیں وہ کامیاب ہونا شروع گئے تو point is understand spiritual reality اور اس کے لئے آپ اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور studies بھی ہیں تاکہ آپ اپنی understanding کو اور زیادہ enhance کر سکیں آخری چاندک باتیں دعا کے تعلق سے prayer پہلی بات ہم نے ابھی سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ prayer میں جو spiritual realities ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں ہمارا مقابلہ گوست اور خون سے نہیں نمبر دو اس understanding کے ساتھ دعا کریں کہ in prayer i am going to meet with the reality of my life میری زندگی کی جو اصل حقیقت ہے جو قوتیں اور جو forces میرے پیچھے کام کر رہی ہیں دعا میں میں اس reality کو face کروں گا اور ان میں سے جو negative ہیں میں ان پہ overcome کروں گا اور جو positive ہیں یعنی روح کے پھل ہیں اچھی باتیں ہیں discipline ہیں نیکی ہیں خوبیا ہیں وہ میری زندگی میں اور بڑھتی چلے جائے دو تین اصول آخر میں میں آپ دعا کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں the more transparent your personality is the more real will be your prayer life transparent transparent تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ the more transparent you are in your personality آپ اپنی شخصیت میں جتنے transparent ہیں آپ جو ہیں وہ ہی نظر آتے ہیں آپ کی جو prayer life ہے وہ real ہوگی اور وہ powerful ہوگی آپ بڑی سادگی سے بھی کسی کے دعا کریں گے اس کی زندگی میں موجز جاری ہو جائیں because you are not a fake person a real person has a real prayer life a fake person has a fake prayer life تو آپ کی دعایہ زندگی آپ کے transparent ہونے پہ depend کرتے ہیں دعایہ زندگی کی effectiveness دعا نبی فرماتے ہیں اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نص سو so number one the more transparent you are in your practical life the more powerful will be and more real will be your prayer life number though the more you open up the more you open up before god the more you open up before god the more closer god will come to you there is no other way unless you open up forgive me this thing i have done wrong یہ کام مجھے کرنا تھا i have done it forgive me رویے میں کہیں بھی سوچوں میں sin i confess before you you can hide nothing from god اب خدا سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہیں تو جس سے آپ چھپائیں نہیں سکتے ہیں کیوں اب اس کے سامنے open ہو جائے اور ultimately کیا ہوگا when you begin to open up yourself before god then you also begin to open up yourself before men آپ آدمیوں کے سامنے بھی open ہیں آپ transparent ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا وہی مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دل میں کوئی رنجش نہیں کوئی غصہ نہیں کوئی بادگمانی نہیں کوئی ہیٹر نہیں کسی کے against you are just living simple normal believable lives open up پہلی چیز کیا ہے be transparent number two open up اور number تین آخری بات اس attitude کے ساتھ اس approach کے ساتھ then when we spend time with god ہماری جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں ہمارے لئے بڑے بڑے results produce کرتے ہیں اگر آپ دنیا کے revivalist کو study کریں تو آپ کو ان کی زندگیوں میں یہ دو point ضرور نظر آئیں transparency openness اور خدا کے ساتھ وقت گزار this is the beginning point اور اس discipline میں یا ان values کے ساتھ جب آپ دعا میں آگے بڑھیں گے آپ کی جو دعایت زندگی ہے وہ meaningful بھی ہوگی powerful بھی ہوگی enjoyable بھی اور وہ result producing بھی ہوگی آمین خدا خدا آپ سب کو برکت دے اور پھر نیکس time سے ہم چوتھے point سے ہم شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لارڈ سپریئر میں داخل ہوں گے سو ابھی جو تیسرا point ہم نے دیکھا priority کیا ہے روحانی چیزوں کے لیے ہے بعد میں دعا کریں you have needs physical needs اور طرح کی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں let them come later on آمین پہلے کیا آئے گا روحانی آمین آئیم دعا کریں اپنے سروں کو چکائیں گے اور کم از کم ہم اس سال میں یہ دعا کریں کہ میری زندگی میں جو spiritual discipline ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے دعا ہمارے لئے ایک exciting fellowship بن جائے خدا اور بھائی الف آئیں گے اس دعا میں ہم سب کو lead کریں گے سو ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور ان prayer discipline کی باتوں ہم اپنی زندگیوں میں جنائے گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا خدا یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خدا بن یسو مسیح کے نام میں آمین